اعوذ باللہ من الشیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میر بائیو میر بہنو ماہ رمضان کی آمد آمد ہے اور اس مہینے کی برکتوں کا فضیلتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس برکت مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب کا نازول ہوا اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی نسبت خاص طور پر اپنی طرف منصوب کی اور فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے رمضان المبارک کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ کبھی نہ بناتا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے اور میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شک جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیعاتین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط بان دیا جاتا ہے اور سرکش جنات کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا تو میرے دوستوں مروائیوں میری بہنوں اتنی زیادہ فضیلت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی اور بہت سے ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جن کو یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے میرے دوستوں میربائیوں میرے بہنوں گیارہ مہینے ہم لوگ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور یہ ایک مہینہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اس مہینے کے روزے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی سمر جائے ہماری آخرت بھی سمر جائے میرے دوستوں میربائیوں میرے بہنوں آج جو وظیفہ جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وظیفہ حاصل طور پر رزق کا وظیفہ ہے جسے آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کو مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزر سکے تو دوستو جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسے گی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستو مربائیو میری بہنو جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس وظیفے کو اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن پڑھنا ہے پورا دن آپ کے پاس ہے عزان مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن وظیفہ پڑھنا کیسے ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے تین نوٹ لینے ہیں تینوں نوٹ آپ دس کے لے لیں بیس کے لے لیں یا پچاس کے لے لیں اگر آپ نوٹ نہیں لے سکتے تو تین دانے لانگ کے لے لیں ان دو چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے لیں یا تو تین نوٹ لے لیں یا پھر تین دانے لانگ کے لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان تینوں نوٹوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے یا پھر اگر آپ نے لونگ کے دانے لیے ہیں تو ان لونگ کے دانوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے ان میں سے ایک نوٹ کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درودِ پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ صورت القوسر کو پڑھنا ہے تیتیس مرتبہ آپ نے صورت القوسر کی تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہی آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بینہ بسم اللہ کے صورت القوسر کو پڑھ سکتے ہیں جب آپ تیتیس مرتبہ صورت القوسر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاگ پڑنا ہے اور اس نوٹ پر آپ نے دم کر دینا ہے اگر لونگ کا دانہ آپ نے پکڑا ہے تو لونگ کے دانے پر آپ دم کر دیں اس نوٹ کو آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اگر لونگ کا دانہ ہے تو اسے بھی اسی طریقے سے آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اسی طرح آپ نے پھر دوسرا نوٹ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے اور جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر لونگ پر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ دوسرا لونگ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر درمیان میں تیتیس مرتبہ سورت الکوسر کا ورد کریں سورت الکوسر کو پڑھیں اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور اس نوٹ پر بھی آپ دم کر دیں اس لونگ کے دانے پر بھی آپ دم کر دیں اسے بھی آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اسی طرح آپ نے تیسرا نوٹ اٹھانا ہے اور اگر لونگ کے دانے پر عمل کر رہے ہیں تو لونگ کا دانہ اٹھا لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر اول آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں تیتیس مرتبہ سورت الکوسر کو پڑھ کر اس تیسرے نوٹ پر بھی دم کر کے اسے بھی سائیڈ پر رکھ دیں اور اگر آپ نے لونگ پر یہ عمل کیا ہے تو اس لونگ کے دانے کو بھی آپ سائیڈ پر رکھ دیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لیں اور بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمارے گھر سے رزق کی تندستی ختم کر دے اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے جب آپ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار ہے کوئی دھوکان ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے یا کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے کسی بھی قسم کا کاروبار ہے تو آپ نے ان تین نوٹوں میں سے یا تین لونگ کے دانوں میں سے ایک کو اپنے کاروبار والی جگہ میں رکھ دینا ہے کسی محفوظ جگہ میں اسے رکھ دیں اگر نوٹ پر عمل کیا ہے تو ان تین نوٹوں کو آپ نے خرگز خرچ نہیں کرنا اب جو دوسرا نوٹ ہوگا اس نوٹ کو آپ نے اپنے گھر میں رکھ دینا ہے اور اسے بھی کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں اگر لونگ پر کیا ہے تو اسی طریقے لونگ کو گھر میں کسی محفوظ جگہ میں رکھ دیں جو تیسرا نوٹ ہوگا اس نوٹ کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اگر پرس ہے تو پرس میں رکھ لیں پرس میں نہیں رکھ سکتے تو اپنی جیب میں رکھ لیں اور اسی طرح لانگ کے دانے کو کسی کاغذ میں لپیٹ کر آپ اپنی جیب میں رکھ لیں یا پرس میں رکھ لیں بلفرز اگر آپ کا کاروبار نہیں آپ مزدوری کرتے ہیں تو آپ دو نوٹ اپنے گھر میں رکھ دیں اور ایک نوٹ کو اپنی جیب میں رکھ لیں اور اسی طریقے سے دو لانگ کے دانوں کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور ایک لانگ کے دانے کو اپنی جیب میں رکھ لیں یہ تو ہو گیا یکم رمضان مبارک کے دن کا وظیفہ یکم رمضان مبارک کے دن کا عمل پھر جب افطاری کا وقت ہو تو روزہ کھولنے سے کچھ دیر پہلے آپ نے صرف تین مرتبہ سورة الکوثر کو پڑھ لینا ہے صرف تین مرتبہ اور اس عمل کو مسلسل پورا مہینہ جاری رکھنا ہے جو تین مرتبہ آپ نے سورة الکوثر کا ورد کرنا ہے وہ نہ تو آپ نے کسی نوٹ پر کرنا ہے نہ ہی کسی لونگ کے دانے پر پڑھنا ہے بس افطاری سے کچھ دیر پہلے تین مرتبہ سورة الکوثر کو پڑھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ کے گھر کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے گھر سے جس طرح کی بھی تندستی ہے وہ ختم ہو جائے گی گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر مرسلہ دار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دواگوں ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ